بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز تو آج ہم بنا رہے ہیں بیو سیخ کباب وہ بھی مسالے کے ساتھ تو بہت آسان اس بھی ہے آپ ضرور اسید پر ٹرائے کیجئے گا اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ کے سیخ کباب ٹوٹیں گے نہیں بہت ہی زبردست بنیں گے آپ ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں بنا کے اور جب آپ کا دل کرے آپ مسالہ بنائیں یا ویسے ہی آپ فرائی کر کے ان کو کھا سکتے ہیں اس کو بنانے کے لئے دو عدد میڈیم پیاز لیے ہیں اور دس سے بارہ جوے لسن کے ایک عدرک کا ٹکڑا لے لیے اس کو اچھی طرح چاپٹ کر لینا ہے باریک چاپٹ کرنا ہے اس کے بعد ایک کلو ہم نے اس کے اندر کیمہ ایٹ کر دینا ہے اور کیمہ کے اندر تھوڑی سی چربی ضرور ہونی چاہیے تاکہ آپ کا اچھی طرح چاپٹ ہو جائے کیمہ اور کباب آپ کے سوفٹ بنے تو اس کے بعد اس کے اندر مسالے ڈالتے ہیں مسالے ہم نے کچن کے لئے ہیں ایک ٹی سپون دڑن ویچ ایک ٹی سپون ہم نے اس گرم مسالہ ایک ٹی سپون زیرہ مسالہ زیرہ پورڈر ایک ٹی سپون دھنیا پورڈر ایک ٹی سپون نمک چار سے پانچ سبز مرچیں اور آف آف کپ سبز دھنیا اور پودینہ لے لیے اور دو سلائس ہم نے لیے ہیں بریڈ کے جو ہماری بینڈنگ کا کام کرے گی اور اس سے ہماری کباب بہت اچھے بائنڈ ہوں گے ان کو چوپٹ کر لینا ہے کیمے کو اور اس کے بعد ہم نے سیخ کباب کے لیے سیخ تیار کرنی ہے سیخ تیار کرنے کے لیے ہم نے پینسل کے اوپر الیلومونیم شیٹ جو ہے وہ ریپ کی ہے اور ہماری سیخ تیار ہو گیا اور اس کے اوپر ہم نے کباب بنا لی ہے اس طرح اور اس کو ہم کبابوں کو ہم شیڈو فرائی کر لیتے ہیں فرائی پان میں کوکنگ آئل گرم کر کے بلکل لو فلیم پہ آپ نے شیڈو فرائی کرنے ہیں تاکہ آپ کے کباب بلکل اندر سے بھی اچھی زیادہ سے پاک جائیں اور کباب آف کباب میں نے فریز کر دیئے تھے آف کباب کو میں نے مسالہ تیار کرنا ہے تو مسالہ تیار کرنے کے لیے وہی کوکنگ آئل جو ہم نے جس کے اندر کباب فرائی کیے تھے اسی کو ہم استعمال کریں تاکہ مسالے کی جو گریویے بہت اچھی ٹیسٹی بنیں تو تین ہم نے میڈیم سائز کے پیاس چوپٹ کر لیے تھے ایک ٹیسپون لسن ندر کا پیسٹ لیے ہیں ان کو ہلکا سا سوتے کر کے اس کے بعد ہم نے کچھنی کے مسالے لیے ہیں ایک ٹیسپون لال میچ ایک ہاف ٹیسپون دردر میچ ہاف ٹیسپون گرم مسالہ ہاف ٹیسپون زیرہ مسالہ ہاف ٹیسپون نمک اور ایک ٹیسپون اس میں ڈالنا ہے ہم نے دھنیا پورڈر اور تین سے چار ادر اس کے بعد ٹیسپون کو پانی نہیں لگانا جب ہی آپ نے ٹیسپون میں ڈالنا ہے ٹیسپون کو پانی لگا دیں گے ساتھی تو وہ ٹیسپون اکڑ جاتے ہیں اور آپ کے ٹیسپون گل دنی ہے بس جیسی آپ مسالے کے اندر ٹیسپون دم پر رکھ دیں تو آپ کے بہت اچھے ٹیسپون گل جائیں گے ٹیسپون گلنے کے بعد ہمارا مسالہ ریڈی ہے تو اس کے اندر ہم نے کباب شامل کر دینا ہے اور کبابوں کو تھوڑی دیر آپ نے بھون لینا ہے اور ہلکا سا آپ اس کو دم پر رکھیں تو آپ کے مسالہ کباب ریڈی ہیں آپ اس کو سرک کریں اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اللہ حافظ